ہلو بچو ویلکم توری کلاس امیت کرتا ہوں آپ لو خرید آفیت سوں گے تو چلیے بچو ہم لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں بریسا نے یہ بات اپنے لوگوں پر چھوڑ دی کی وہ اہنسا کا مارک اپنا یہ اہنسا کا وہے سوائیں اہنسا کے پکش میں تھے انگریزوں نے پھر بھی انہیں اپرادی کوشت کر دیا اس لیے بریسا بھومی گت ہو گئے وہے چھپ کر ہی گپت بیٹھکی کرتے اور کانتکاریوں کا مارک درشن کرتے تو بچو لیسن میں آگے اس کچھ اس طرح سے بریسا نے اپنے لوگوں کو بول دیا تھا کہ آپ لوگ اہنسا کا مارک تھا میں یا ہنسا کا تھے کہ جہاں پہ اہنسا مانی جہاں پہ جو نون وائلنٹ ہوتے ہیں جس راستے کو جس مارک کو گاندی جی نے کہا تھا اہنسا کا مارک پہ ہم چل کے ہمیں آزادی مل سکتی ہے اور کچھ اور جو فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے ہنسا کا مارک کو چنا تھا ٹھیک ہے انہوں ان کا سوچ یہ تھا کہ ہم کو لڑکے انگریزوں سے آزادی مل سکتی ہے تو یہ جو بات تھی وہ بریسا نے اپنے کیا کیا اپنے لوگوں کو خود کو فیصلہ کرنے کو کہا لیکن وہے خود وہے سوائے اہنسا کا پاکش میں تھے نون وائلنٹ کے پاکش میں تھے پھر بھی انگریز نے کیا کیا اب ان کو ابرادی کوششت کیا اسی لیے اسی لیے بریسا نے بریسا بھومی 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 گت ہو گیا بھومی گت آپ کو نیچے دیا ہوا ہے نظروں سے بچ کر سپ جانے کو بھومی گت کہتے ہیں اور وہے بھومی گت ہو کر کیا کرتے ہیں گھپت بیٹھا کے کرتے ہیں اور جو کرانتی کاری ہیں کرانتی کاری ہیں تھے ان سے وہ ان کا مارک درکشن کرتے ہیں ان سے وہ ملتے تھے ٹھیک ہے چھپ چھپ کے ہنسا بڑھتی جا رہی تھی بریسا اور ان کے لوگوں پر انگریزوں کے جوابی حملے ہونے لگے بریسا بریسا دوبارہ پگڑے گئے اور انہیں پھر سے جیل میں ڈال دیا گیا اب جو ہنسا تھے ٹھیک ہے لڑائی جگڑے تھے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا بریسا اور ان کے لوگوں کو کیا کیا بریسا اور ان کے لوگوں پر انگریزوں نے اس کے جب وہ اپنے کیا انہوں نے ہنسا کا مارک اپنایا تو انگریزوں نے بھی کیا کیا جوابی حملہ کیا اور اس کے بعد بریسا کو دوبارہ پکڑا گیا ٹھیک ہے دوبارہ پکڑ کے جیل میں دیا گیا بریسا کی گرفتاری کا گرفتاری کا ان کے انویائیوں نے کوئی ویرود نہیں کیا بلکہ وہ سوائیں بھی بریسا کے ساتھ جیل جانے کو تیار ہو گئے ٹھیک ہے جب بریسا کی گرفتار ہو گئے تو ان کے انویائیوں یہاں پر دیا ہوا ہے بات ماننے والے کو انویائی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بریسا کے ساتھ میں ہی جیل میں جائیں گے ویرود نہیں کیا انہوں نے اس کا ٹھیک ہے ان لوگوں کا وشواس تھا کہ بریسا میں دیوی شکت ہے اور وہ دو چار دنوں میں جیل سے باہر آ جائے گا اب ان کا ماننا یہ تھا کی کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کے اوپر کیا تھا دیوی کا شکتی تھا ٹھیک ہے اور وہ دو چار دنوں میں جیل سے باہر آ جائے گا ان کے انویائیوں کا یہ ماننا تھا پرانتو ایسا نہ ہوا جیل میں بریسا کا سواس خراب ہونے لگا لیکن ایسا نہیں ہوا اور جیل میں بریسا کا حالت جو ہے وہ صحیحت جو ہے وہ خراب ہونے لگا جیل میں ہی بریسا کا علاج کرایا گیا کیونکہ ان کا سواس نہیں صدارا جیل میں ان کا علاج ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے سواس صدارتا نہیں ہے انہیں بریسا اس سنسار سے ویدا ہو گئے انگریز شاسکوں نے اس مہان قرآن تکاری کی لاش تک ان کے ساتھیوں کو نہ دی خرکار بریسا کیا ہو جاتا ہے سنسار سے ویدہ ہو جاتے ہیں اور انگریزوں نے ان کا جو شعب تھا ان کے ساتھیوں کو نہیں دیا تھا ٹھیک ہے بریسا نہیں رہے کنتو وہ آج بھی منڈا جاتیوں کے بیچ جیوی تھے وہ تو نہیں رہے لیکن وہ آج بھی کیا ہے جیوی تھے ہم ابھی اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لوگ کتھاؤں اور لوگ گیتوں لوگ گیتوں میں جارکھن پردیش میں آدھواسی لوگوں انہیں بھگوان کے روپ میں مان کر پوچھتے ہیں لوگ کتھاؤں میں لوگ گیتوں میں اور جارکھن پردیش جارکھن میں آدھواسی لوگ ان کو کیا کرتے ہیں بھگوان کے روپ میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا بچوں بریسا مونڈا کے بارے میں ٹھیک ہے بہت اچھا لیسن تھا ٹھیک ہے ایک فریڈم فائٹر تھا تو یہاں تک لیسن آپ کا کمپیٹ ہو چکا ہے بچوں کل ہم اس کا اس کا چلے شور انسر کوشن بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے لگو اترے انسر بریسا مونڈا کا جنام کب ہوا تھا بریسا مونڈا کا جنام سن 1875 میں ہوا تھا مونڈاؤں کی باشا کا نام کیا ہے مونڈاؤں کی باشا کا نام مونڈا کہلاتی ہے بریسا مونڈا کے دادا کا نام کیا ہے بریسا مونڈا کے دادا کا نام لکاری تھا بھارت کی سو دھنٹہ کے لیے لوگوں نے کیا کیا کشت سہے تھے بھارت کی سو دھنٹہ کے لیے کچھ فانسی کے فندے پر لڑکے تو کچھ جیل کی اتنائیں سہتے رہے پارشالہ سے لوڑنے پر برسا منڈا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے بچو یہ نہ ہے پارشالہ سے لوڑنے پر برسا منڈا ماتا پیتا کے کام میں بھی ہاتھ بڑھاتے تھے تو بچو یہ آپ کا شورڈ آنسر کوشن اس کو کوپی پہ لکھنا ہے آپ کو اچھی طرح سے سو اس کو کوپی پہ لکھئے اور ایک بار لیسن کو ریڈنگ کیے گا سو اسٹے ڈھوم اسٹے سیف تھینکیو